کیونکہ باتیں وہ ہی ہیں کریکٹر وائز اور اتفاق اور اتحاق جو لازمی بات ہے جو ہم ممبر رسول پر بات کر رہے ہیں دعوت اسلامی پریکٹیکلی جو بات کر رہی ہے کوئی باتیں آپ نے ارشان کر رہے ہیں اللہ آپ کو برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ہی دے چار منٹ باقی ہیں دیکھیں دعا کا وقت ہے پچھلے سال بھی شیلز بیچ میں آگئی تھی تو شیلز افتار کے بعد ظنور ہو سکتی ہے ہاں جو اس بات نے کیا ہے کیونکہ یہ مزدور کی مزدوری ملے کا وقت ہے گوھٹ بھی لگی ہے اتحاق بھی لگی ہے وگر ہم نے اللہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود بھونگا تو جو رب سے لینے کا وقت آیا ہے تو پھر رب سے ہی لیں گے پھر آپ کی چیزیں بات ملے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اچھے دعا جب بھی مانگے نا اس یقین کے ساتھ مانگے میری دعا قبول ہی قبول ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو جب رب کہہ دینا قبول کروں گا تو پھر اپنے باتیں خلاف نہیں کرتا جو رب کہہ دینا وہ اس کے خلاف نہیں ہوتا تو یقین کے ساتھ دعا کرنے کے میں جو بھی دعا مانگنا وہ قبول ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سے گزر رہے تھے ایک شخص رول موسیٰ علیہ السلام کو رحم آگیا آپ نے اشارت پرنا ہے کاش تیرے بس پر ہوتا ہے جو تُو مانگا تجھے دیتا اللہ تعالیٰ دلوں کے آجامت ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل کا خیال اللہ تعالیٰ نے وہی بیجی ہے موسیٰ یہ شخص دعا موسیٰ مانگنا ہے اور اس کا دل بکریوں میں فضا ہو گئے یہ بکری کو ریوڑ چاہنا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا اس نے توجہ کی دعا کے اندر اس کی دعا قبول ہوگی بکریان کاروبار فیکلیاں یقیناً ہیں لیکن اس وقت تین منٹ ہیں اللہ سے بارگاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وفی العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام سیجد الامبیاء والمسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب المیزر یا اللہ عز و جل ہماری ہمارے ماباب کے حسنکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی محقلت فرماؤں یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا پرہیزگار بنا متقی بنا ماباب کا فرما پردار بنا عاشق رسول بنا یا اللہ عز و جل اے مالکم مولا ہماری تمام تر خطاوں کو درگزر فرماؤں یا اللہ اے مالکم مولا آج کا روزہ رکھا مولا قبول فرما رمضان المبارک میں ہر روز کو دس لاک جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق جن کے پر ان کے سبب جہنم کی آگ واجی ہو چکی ہوتی ہے یا اللہ اگر ہمارے کسی کناہ کے سبب ہمارے کسی کام کے سبب ہم پر جہنم واجی تھا مولا آج ہمیں معاف فرما دے اللہم اینکا خوب تحب کل افوہ فاقف انی یا اللہ عز و جل تمہیں جنت الفردوس اطاف پرما دے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے یا اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت والا بنا تمہیں آخرت میں بھی عزت والا بنا یا اللہ اے ملک مولا جو جو احباب دعوں کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ہم سب کو بالکردار مسلمان بنا یا اللہ اے مولا امرک کردار ستھلا ہو جائے یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا اے مالک و مولا ہمیں چھوٹ سے غیبت سے چگلی سے دوز حسد تکبر ریاکاری کینے سے ہم سب کو بچا لیں یا اللہ اے مولا تو نے اتنا پیارا وطن ہمیں آتا کیا یا اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں اتفاق و اتحاد کی دورت نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو نیک بنا دے مسلمانوں کو ایک بنا دے یا اللہ آفتوں بلاوں مصیبتوں بلاوں سے بچا آج جو مولا جمع ہیں ہمارے دوست ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاعتا فرما جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا ان کو شفاعتا فرما جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفاعتا فرما ہمارے عبدالسطار خاجو بھائی عبدالجبار بھائی عالی صاحب کی مختلت فرما ان کو بھی برکت آتا فرما انہوں نے آج کا احتمام کیا انہیں دنیا اور آخرت کی برکت میں بنایا نصیب فرما دعوت اسلامی کا بول بھالا فرما امیر اہل سنت مولانا محمد نیاز قادری صاحب علم و عمل میں برکت آتا فرما علم اہل سنت اور مشاہ خیل سنت کی خیر فرما یا اللہ ہمارے بطن کو یا اللہ آمن کر کے حلال آمانا یا اللہ عز و جل اہمالیکم اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابع جب کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت یا ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد